آدھونکتہ اور ترقی کی دوڑ میں آگے نکل رہا ہمارا دیش آز دنیا بھر کے تمام دیشوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر چل رہا ہے لیکن دیش کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ آج بھی دیش کے گریب لوگوں کے حالات میں کوئی بھی صدار نہیں دکھائی پڑ رہا ہے اسی کڑی میں ایک ایسا ہی معاملہ چھتیس گڑھ سے سامنے آیا ہے جسے سن کر سبی کا کلیجہ پسیج گیا یہ معاملہ ہمارے سسٹم پر تو سوال اٹھاتا ہی ہے ساتھ ہی مانوطہ پر بھی ہزاروں سوال کھڑے کرتا ہے کیا دیش میں اب کچھ بھی نہیں بچا ہے یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس بات کا جواب آپ کو ابھی مل جائے گا اور آپ بھی اس وشے کو لے کر شاید سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے نمشکار میں شیوم بششت اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا دربار چھتیس گڑھ کے امبیکاپور سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے سواستکیندر میں ایک بچی کی موت کے بعد جو حالات بنے وہ شرم سار کر دینے والے ہیں بیٹی کی موت کے بعد پتہ نے شوہن کی مانگ کی تو چکیسک نے صاف منع کر دیا جس کے بعد لاچار پتہ اپنے جگر کے ٹکڑے کا شو کندے پر لے کر نکل پڑا دراصل شنیوار کی صبح لکھنپور سامودہ ایک سواستکیندر میں سات ورشیہ بچی کی موت ہو گئی تھی پری جنوں نے بچی کو بکھار اور پیٹ درد کی شکایت ہونے کے بعد سواستکیندر میں بھرتی کر آیا تھا بچی کے پتہ کا آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھرتی کر آنے کے بعد چکیسک اور نرس سے کہا تھا کہ بکھار کے کارن اس کی بیٹی کچھ کھا بھی نہیں پا رہی ہے جس کے بعد وہاں کی نرس نے بچی کو انجیکشن لگایا اور کچھ ہی دیر بعد بچی کی موت ہو گئی جس کے بعد انہوں نے بچی کی لاش کو لے جانے کے لیے شواہن کی مانگ کی تو چکیسک نے کہا کہ یہاں شواہن کی ویوستہ نہیں ہے اپنی ویوستہ سے شو لے جاؤ پتہ روتے روتے اپنی بیٹی کے شو کو کندے پر لے کر پیدھلی نکل پڑا وہ قریب دس کلومیٹر پیدھل شو لے کر گیا جانکاری کے مطابق عیشور داس نے بتایا کہ میری بیٹی سریخہ کو دو دن سے بکھار آیا تھا بیتی رات پیٹ میں دد ہو رہا تھا کل صبح سات بجے انہوں نے اسے اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں نرس کے دوارہ بچی کو انجیکشن لگایا گیا کچھ دیر بعد بچی کی ناک سے کھن نکلا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی گور طلب ہے کہ اسپتال پربندک کا یہ ویوار شرمناک اور نندنی ہے یہ معاملہ ہمارے دیش کے شاشن اور پرشاشن پر تو سوال کھڑے کرتا ہی ہے اور ساتھ ہی ان جھوٹے نیتاؤں کی پول بھی کھولتا ہے جو گریبوں کے نام پر اپنی سرکار بنا لیتے ہیں اور پھر اسی گریب کی یہ حالت کر دیتے ہیں آپ کا اس پورے معاملے کو لے کر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں فلال کے لئے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی انہیں سبھی بڑی خبروں کو جاننے کے لئے دیکھ تیرے یہ میڈیا دربار دنیواد